چیف جسٹس لاہور ہائی کور محمد قاسم خان نے پیٹرل بہران کیس میں ریمارکس دیے ہیں کہ اس حمام میں سب کے کپڑے اتریں گے کسی نے ریکارڈ چھپانے کی کوشش کی تو مجھے علم ہے کہ کس طہرہ سے ریکارڈ نکلوانا ہے اٹھانی جنرل کی کمیشن بنانے کی تجویز پر حکومت سے نام بھی طلب کیا جبکہ چیف جسٹس نے کہا مجھے کمیشن میں مضبوط لوگ چاہیے جو پرنسپل سیکیٹری ٹو وزیر آزم سے بھی باسپورٹس کر سکیں ملک کشف کی ریپورٹ دیکھیں چیف جسٹس ہائی کورٹ محمد قاسم خان نے ملک بھر میں پیٹرول بہران کے خلاف دائر درخواستوں کی سماد کی سیکیٹری ٹو وزیراعظم آزم خان اٹھانی جنرل پاکستان بیریسٹر خالد جاویب جرپرسن اوگرا عزمہ مومن علی آغا سمیت دیگر افسران پیش ہوئے چیف جسٹس محمد قاسم خان نے ریمارکس دیئے کہ پیٹرولیم بہران کے معاملے پر ایسا لگتا ہے کہ کچھ بڑے شامل ہیں اٹھانی جنرل صاحب راسترم پر آئیں آپ نے بتایا نہیں کہ بہران پیدا کرنے والوں کے خلاف کیا پیش رفت ہوئی ہے آپ کو کہا گیا تھا کہ سپیکر سے پوچھ کے بتائیں کہ وہ کمیٹی بنا رہے ہیں یا نہیں اٹھانی جنرل نے بتایا کہ آپ کے حکم پر میں نے ادوار کو سپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات کی سپیکر نے وزیراعظم اور آپوزیشن لیڈر کے سامنے معاملہ رکھنے کا فیصلہ کیا ہے دوران سمات اٹھانی جنرل بیریسٹر خالد جاویب نے پیٹرولیم بہران کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کی تجویز دے دی چیف جسس نے پرنسپل سیکرٹری ڈو وزیراعظم کو روسم پر بلایا اور پوچھا بتائیں کہ پیٹرولیم بہران پر کب کار روائی شروع ہوئی چیف جسس نے ریمارکس دیئے کہ آپ کے تحریری جواب میں الفاظ کا گھورک دھندہ نظر آتا ہے چیف جسس محمد قاسم خان نے آلہ سطح کا کمیشن بنانے کے لیے اٹھانی جنرل سے نام طلب کر لیے چیف جسس نے کہا کہ اٹھانی جنرل کی جانب سے کمیشن کے نام بہتر نہ ہوئے تو عدالت نام تجویز کرے گی چیف جسس نے واضح کیا کہ اگر کسی نے سرکاری ریکارڈ چھپانے کی کوشش کی تو سخت کار روائی ہوگی بادیوں نظر میں اس ہمام میں سب کپڑے اتریں گے چیف جسس نے ریمارکس دیئے کہ چئر پرسن اوکرا نے عدالت کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی چئر پرسن اوکرا سیدھا بیان دیں ورنہ سب بچ جائیں گے یہ بچ جائیں گی لگتا ہے چئر پرسن کچھ لوگوں کو بچانے کی کوشش کر رہی ہیں چیف جسس لاہور ہائی کورٹ نے کیس کی سمات 16 جولائی تک ملتوی کرتے ہوئے وفا کی حکومت سے کمیشن کے نام اور ٹی او آرز طلب کر لیے کیمروین افتخار حسین کے حمراہ ملکہ شرف سیری پورٹی ٹو